دیکھیں پہلے تو یہ کہ پروسیئر یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی جو انڈر لٹیگیشن ہوتا ہے یا کوئی بھی ادر جیل میں ہوتا ہے اس کی زمانت ہو جاتا ہے کورٹ سے اس کے بعد آتی ہے ای سیل کی بات یا تو کورٹ فیصلہ کر دیتی ہے یا ایکزیٹو فیصلہ کرتی ہیں مگر یہاں پہ یہ ضرور گراؤنڈ دیکھا جاتا ہے کہ نام جو ہے کس کی ریکمڈیشن کے اوپر پڑا اگر نام نیب کی ریکمڈیشن کے اوپر پڑا تو نیب کو آن بور وہاں پہ آنا پڑے گا اور نیب کی ریکمڈیشن وہاں پہ بھی چاہیے ہوگی کہ آپ کو تو کوئی اپجیکشن نہیں ہے آج ای سیل کے لیے اگر اپلیکیشن انٹیرے ڈپارمنٹ کو آئی تو انٹیرے ڈپارمنٹ کی جو سب کمیٹی ہوتی ہے وہ نیب سے بھی پوچھتی ہے نیب اپنے گراؤنڈ پر آتی ہے کہ آئے ہیں مضبوط ہے یا نہیں ہے مگر میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب کی جو طبعت ہے وہ کافی سیریف ہیں اور یہاں پہ جو ہے ایک دن بھی ڈلے کرنا چاہے ایوزیٹوٹ پاور استعمال ہو چاہے سب کمیٹی پاس ہو چاہے نیب کرے جو بھی کرے مگر فوراں ان کو اسیس کا ریلیس ملنا چاہیے اس ایشو کو جو انہاں لہنگران کرنا لیکن میاں صاحب کی تحت کے لیے بھی اچھا نہیں ہے اور حکومت کے لیے بھی اچھا نہیں ہے